اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں پہ جو ہے صبح صبح کا ٹائم ہے میں بچوں کے لئے لانچ تیار کر رہی ہوں اور ساتھی ان کا ناشتہ تو یہی میں بناوں گے اور لانچ بھی یہی دوں گے اور ابھی ناشتے میں بھی یہی دوں گے کیونکہ ان کو یہ بہت پسند ہے یہاں پہ میں نے انڈا لے لیا اس کو پھینٹ لیا اور اس میں میں چینی مکس کر لوں گے اور ساتھ یہ میں نے بریڈ کٹ کر کے رکھ دی ہیں ان کو اس میں ڈپ کر کے فرائے کر لوں گے اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں میرے بچوں کو بہت پسند ہے صبح ناشتے میں بھی اور ریسی بھی ہیلتی بھی ہیں اور ان کو یہ پسند بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں یہی چاہیے لنچ میں بھی اور ناشتے میں بھی تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں جلدی سے بنا رہی ہوں اور ابھی میں نے بچوں کو نہیں اٹھایا کیونکہ صبح صبح بہت جلدی میں اٹھ گئی تھی کیونکہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے پھر تھنڈا کرنے میں کیونکہ گرم گرم اگر دوں گی تو پھر وہ پسینہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ٹی فین جو ہے ان کا لانچ باکس اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے تھوڑا سا ان کو پھر تھنڈا کروں گی اس لئے جلدی بنا کے ان کو بھیجوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے ان کو انڈپ پھینٹ لیا اس میں چینی ڈال دی اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا مکس کیا اور پھر بریڈ کٹ کر کے رکھتے ہوئے اس میں ڈال دیا اور یہ ہلکی آنچ پہ فرائے کریں گے اگر تیز آنچ پہ فرائے کیا تو پھر اوپر سے تو براؤن ہو جائے گا اندر سے کچھا انڈا ان کو فیل ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے ان تیار کر لی ہیں اور ابھی ان کے لنچ باکس میں ڈالوں گی تھوڑا دیر تھنڈا کر کے اور ساتھی کچھ ان کو میں ناشتے میں دے دوں گی تو یہاں پہ ان کے لنچ باکس تیار ہو گئے اور تھنڈے بھی ہو گئے ابھی بند کروں گی تو یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ پسینہ چھوڑے گا تو تھوڑا اس کا ٹیسٹ وغیرہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بچے بس سکول جا رہے تھے اور میں ان کو تنگ کر رہی تھی کہ ہائے کرو ہیلو کرو اسلامیکم کرو تھوڑا ان کو تنگ کر رہی تھی اور بس ابھی یہ لوگ چلے جائیں گے سکول اور پھر سکول میں نے جو ہے صبح ہی ان کے جانے کے بعد کھانا بھی تیار کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ زہر میں جب یہ آتے ہیں تو کھانا ریڈی ہوں تو ابھی ان کو بھیجنے کے بعد جو ہے میں کھانا تیار کروں گی اور یہاں پہ یہ لوگ آپس میں مستی کر رہے تھے اور بہت خوش تھے کہ سکول کھل گئے یہاں پہ ان کی بس آ چکی تھی اور یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے سکول اور یہاں پہ یہ لوگ آ گئے تھے دوپہر کے ٹیم زہر کو اور پھر مجھے بکس دکھا رہے تھے کہ ٹیچر نے جو ہے ڈانٹا ہے کہ اس پہ وہ جو ہم پاکستان میں ابری کہتے ہیں وہ لگانی ہے یہاں پہ ان بکس پہ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لگا دیتی ہوں تم لوگ جب حرم جاؤ گے تحفیظ کے لیے قرآن پاک کے لیے واپس آگے تو انشاءاللہ یہ لگ چکی ہوگی تو ساتھی میری بیٹی بھی کہتی ہے ماما میری بھی میری بھی تو میں نے کہا تم لوگ جاؤ گے تو واپس آگے انشاءاللہ میں لگا لوں گی تب تک جو بڑ جائیں گے وہ پھر رات میں لگا لوں گی صبح ان کو جو ہے لگا کے دینی تھی ضروری اور یہاں پہ یہ لوگ مجھے دکھا رہے تھے میری بیٹی مجھے دکھا رہی تھی کہ ماما یہ بک جو ہے انگلیش کی چینج ہو گئی ہے پہلے اور ہوتی تھی اب اور ہے تو ساتھ ایسے بس گب شپ کر رہی تھی اور مجھے دکھا رہی تھی کھول کھول کے کیونکہ ان کے سکول حمدلہ سے کھل گیا اور یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں حمدلہ اور ساتھی میری چھوٹی بیٹی بھی خوش ہو کے بیٹھی ہے ان کی بکس پھارنے کے لیے تو یہاں پہ ان کی اتنی ساری بکس ہیں جو کہ میں نے ان کو لگانا ہے تجلید جو ہم کہتے ہیں اور پاکستانی میں عبری کہتے ہیں تو وہ لگانی ہے اور ساتھی یہ جو ہے پھر میرا پارسل آ گیا تھا میں نے سوچھا یہ بھی کھول کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے کچھ سکول کی چیزیں منگوائے تھی جس میں یونیفورم ہے محمد کا اور سمر کی شیئرٹ وغیرہ بس یہی چیزیں ہیں تو یہاں پہ میں نکال لوں پھر آپ لوگ کو کھول کے میں دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے کیا میں نے منگوائے ہے کیونکہ محمد کی میں نے یہاں سے یونیفورم لی تھی تو مجھے بہت مہنگی پڑی مجھے لگا کہ شین میں جو ہے کافی اچھے ریٹس میں مل گئی تھی تو میں نے شین سے ایک آرڈر کر لی کیونکہ ایک یونیفورم کافی نہیں ہوتی دو ضروری چاہیے ہیں سکول کے لیے کیونکہ ہفتے میں ان کے بیچ میں جو ہے چینج کروانی پڑ جاتی ہے تو دھلیوی پہلے سے رکھی ہو تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے وائٹ شرٹ ہوتی ہے اندر اور پر بلو جیکٹ اور یہ بلو پینٹ ان کے ٹراؤزر تو یہ ہے اور ساتھی وائٹ پینٹ شرٹ بھی پہنا سکتے ہیں اور ساتھ بلو بھی تو یہ کچھ ٹائیز وغیرہ ساتھ دیتی جو کہ کام نہیں آتی ضروری نہیں ہے بس یہ یونیفورم ہونا چاہیے باقی بس سب ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ان دو شرٹ میں نے وائٹ منگوائی تھی ایک بلو منگوائی تھی اور تاکہ کافی دن میرا جو ہے چل جائیں گی کبھی چینج کر لے گئے شرٹ وغیرہ تو یہاں پہ یہ سمر کی میں نے شرٹ منگوائی تھی سوچا تھا کہ یہ یونیفورم کے نیچے پہنے گی لیکن جب دیکھی ہے تو یونیفورم کے نیچے پہننے والی نہیں ہے یہ بالکل تو میں نے کہا کوئی بات نہیں جینس وغیرہ کے ساتھ یہ اچھی لگے گی اور یہاں پہ بچے سکول چلے گئے تھے اپنے مسجد نبوی حرم تحفیظ کے لئے دوپہر اثر کا ٹائم ہے اور مدینہ میں ماشاء اللہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بارشیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لی رہی موسم بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اچانک سے بارش ہو جاتی ہے اچانک سے دھوپا جاتی ہے تو اس طرح سے آپ میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ سارا موسم کا ریاکشن ہے کہ ابھی گلے خراب طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے موسم اچھا ہو رہا ہے مدینہ کا بہت زیادہ پہلے گرمی تھی ابھی ماشاء اللہ بہت زیادہ اچانک سے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ آ جائے گی تو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا باہر نکلے تھے از میں نے کہا کہ چلو تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں موسم کا مزہ لے آتے ہیں کیونکہ بچے گھر پہ نہیں تھے وہ لوگ حرم گیا تھے تحفیظ کے لئے قرآن پاک کے لئے تو ہم لوگ بس تھوڑا لانگ ڈرائب کے لئے نکل آئے تھے اور یہاں پہ میری آواز میرا گلہ بہت خراب ہو گیا ہے تو میں چائے پی رہی ہوں بچے ابھی تک نہیں آئے تھے میں ان سے پہلے آگئی تاکہ وہ آکے ڈر نہ جائیں کہ ماما کائیں تو یہاں پہ الحمدللہ میرا ولاغ ہوتا ہے انڈ ای ہوپ کہ آپ لوگ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ